موہد موہد جس طرح عبیر سے محبت کرتا ہے لیکن عبیر اتنی محبت نہیں کرتی وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتی جب اسے اس کا یونیورسٹری فیلو ملے گا اور اپنی محبت کا بھرپور انسار کرے گا تو بھلا وہ موہد جیسے انسان سے کس طرح شادی کرنے پر رضا مند ہوگی عبیر جتنی خود غرض اور خود سر ہے اسے اپنے علاوہ کسی کی خوشی نظری نہیں آتی ماں سے بھی شکوے شکایات جاری رہیں گی کہ اس کے منگنی بچپن میں ہی تیہ کر دی گئی تھی اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج وہ اپنے من پسند شخص سے شادی کر رہی ہوتی سبرینہ سرمت کے لائے گئے رشتے پر بہت زیادہ چاہت کا شکار ہوگی مگر موہد اسے سمجھائے گا کہ اسے اپنے دل کا فیصلہ ماننا چاہیے اسے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرتی ہے جب سبرینہ اپنی آنکھیں بند کرے گی تو اسے وہاں پر موہد کا چہرہ نظر آئے گا تب اسے احساس ہوگا کہ وہ دل ہی دل میں موہد سے کتنی محبت کرنے لگی ہے عبیر چھوٹی چھوٹی باتوں سے موہد سے نراز ہوگی موہد اسے منانے کی کوشش کرے گا مگر اسے لگے گا کہ شاید وہ اپنا زیادہ وقت سبرینہ کے ساتھ ہی گزارنے لگا ہے اسی لئے شاید وہ اسے پسند کرتا ہے سبرینہ اور موہد جس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے سب کو ہی یہی لگے گا کہ شاید ان دونوں میں کوئی چکر ہے سرمت کو بھی یہی لگے گا سرمت اپنی آنکھوں سے دو تین بار موہد اور سبرینہ کو ایک ساتھ دیکھے گا تو اسے بھی شک ہو جائے گا اور شانزے سرمت کے اس شک کو بڑھاوا دے گی اور اسے مجبور کر دے گی کہ وہ سبرینہ کو چھوڑ دے تاکہ اس کی اور شانزے کی شادی ہو سکے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل بھی نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ اور اللہ حافظ